نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی متفرق مسائل پیج نمبر 87 مسئلہ نمبر 137 حکومت زکاة لے لے تو آدمی فرض سے بری زمہ ہو جاتا ہے انانس ابن مالک انہو قال اتا رجل من بنی تمیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا ادیت الزکاة الى رسولك فقد برئت منها الى اللہ ورسوله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا ادیتها الى رسولی فقد برئت منها فَلَكَ عَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلْهَا رَوَاهُ اَحْمَدْ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب میں زکاة آپ کے قاسد کو دے دوں تو کیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں بری زمہ ہو گیا یعنی آپ نے جو نمائندہ بھیجا زکاة جمع کرنے کے لیے تو کیا میری زکاة ہو گئی کیونکہ ہمارے ہاں بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں جمع کر رہا تھا پتہ نہیں اس نے آگے پہنچائی کے نہیں پتہ نہیں ہاں میری زکاة ہوئی کے نہیں یہ ہوتا ہے نا بعض وقت لوگوں کے اندر آپ نے فرمایا ہاں جب تُو نے مجھے ادا کر دیا تو تُو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بری زمہ ہو گیا بری زمہ کا مطلب کیا؟ تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی تجھے اس کا عجر ملے گا اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے اسے احمد روایت کیا ہے تو کیا بات اس سے سمجھ میں آئی کہ جب آپ زکاة ادا کر دے تو آپ کی ہو گئی جس نے جمع کی کیونکہ اب یہاں تو حکومت کی سطح پر زکاة نہیں جمع ہوتی لیکن بعض وقت کیا تھا کہ بیت المال یا کوئی ادارہ زکاة اکٹھی کرتا ہے یہ کہہ کے کہ ہم فلان جگہ خرچ کریں گے فلان جگہ کریں گی آپ کے لئے بھی کیا سہولت ہوتی ہے کہ خود دھونے کی بجائے ٹھیک ہے آپ ادھر اس کو دے دیں اور پھر اس کے بعد فارغ ہو جائیں اور بعض وقت یہ بھی ہوتا کہ جب ایک جگہ زکاة اکٹھی ہوتی ہے تو وہاں اکٹھا کر کے کسی ایک جگہ لگانے سے زیادہ فائدہ ہوتا بجائے اس کے کہ تھوڑی ادھر 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 ٹوٹی پوٹی یہ دی جائے اب دینے کے بعد بعض وقت لوگ شک ڈال دیتے ہیں وہ تو خود کھا گئے وہ تو فلان جگہ لگا دی انہوں نے ایسی صورت میں جب آپ نے صحیح سمجھ کر ایک کام کر لیا تو فکر ختم کر دی پاکستان میں پہلی رمضان کو خود بخود ہی وہ ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں لگاتے ہیں کہاں نہیں وہ زکاة لگے گی ہے نہیں لہٰذا ہاں ملک سے ایک اور بھی نکال رہے ہیں نہیں اگر انہوں نے لے لی تو آپ اس مال کی حد تک بری ضمع ہے باقی پوچھ ان کی ہے بیوی کا اپنے ذاتی مال سے غریب خامند کو زکاة دینا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی یہ عبداللہ بن مسود ہے حضرت زینب کہتی ہے کہ میں نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے فرمایا صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیوروں سے ہو اور حضرت زینب حضرت عبداللہ پر اور کچھ یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھی یعنی یہ خود کماتی تھی اور میاں پر اور بچوں پر خرچ کرتی انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہا نبی اکرم سے پوچھو کہ اگر میں اپنا صدقہ اپنے خامند اور چند یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں ہیں دے دوں تو کیا درست ہے حضرت عبداللہ نے کہا تم خود ہی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لو آخر حضرت زینب آپ کے پاس آئیں وہاں ایک انساری عورت کو دروازے پر پایا وہ بھی میرے جیسا مسئلہ پوچھنے آئی تھی اتنے میں حضرت بلال ہمارے سامنے سے نکلے ہم نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر میں اپنے خاون اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں زکاة دوں تو کیا یہ درست ہے ہم نے کہا دیا کہ ہمارا نام نہ لینا حضرت بلال نے آپ سے عرض کیا دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں آپ نے فرمایا کونسی عورتیں حضرت بلال نے کہا زینب نامی آپ نے فرمایا کونسی زینب حضرت بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی آپ نے فرمایا بے شک درست ہے اور ان کو دگنا ثواب ملے گا ایک تو کرابتداری کا یعنی رشتدار کو دینے کا جیسے ہم نے پڑا تو اس ایتا میں زکاة بھی شامل ہے اگر وہ مستحق ہو ویسے نہیں تو آپ نے فرمایا ایک تو ثواب قرابتداری کا اور دوسرا زکاة کا عجر یعنی فرض کی ادائیگی کا اسے بخاری نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے اب ایک دفعہ عورت نے اپنی زکاة نکالی شوہر کو دے دی پھر شوہر چاہے بچوں پر خرچ چرے یا کسی کاروبار میں لگائے یا کچھ بھی کرے اب اس کی ذمہ داری ختمینی اس کی ادا ہو جائے گی اچھا اب اس میں یہ بھی ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کوئی بھی کام نہیں کرتا معذور ہو جاتا ہے یا کچھ ہو عورت جاب کرتی ہے اس کے پاس ہے یا والدان کی طرف سے ملے یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اس کی انویسمنٹ ہے تو ایسی صورت میں بعض وقت ایسی مثالیں ملتی ہیں اور اس میں دین کی خوبصورتی آپ دیکھئے کہ کہیں باہر جانے سے پہلے نیکی کی ابتداء گھر سے کی جائے اپنے عزیز و اخارب اور رشتداروں کو زکاة دینا افضل ہے حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو زکاة دینا ایک کہرہ ثواب ہے اور رشتدار کو زکاة دینا دورہ ثواب ہے ایک زکاة کا اور دوسرے سلح رحمی کا رشتداری کا حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا کہ میں آج کی رات صدقہ دوں گا وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا صبح کو لوگ چرچہ کرنے لگے رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا ہے اس نے کہا اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا اس نے کہا کہ آج میں پھر صدقہ کروں گا وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار کو دے دیا لوگوں نے باتیں کی کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا ہے اس نے کہا اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا میں آج پھر صدقہ کروں گا وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا صبح لوگوں نے کہا رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا اس نے کہا کہ اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے میرا صدقہ زانیہ غنی یعنی امیر آدمی اور چور کے ہاتھ لگ گیا پس اسے خواب میں کہا گیا تیرے سب صدقے قبول ہو گئے زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے اور عبرت ہو اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے اسے مسلم نے روایت کی ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اچھی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو بھلے اس کے خیال یا ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ ریزلٹ نہیں نکلتا تو ہر چیز صرف سامنے نظر آنے والی نہیں ہوتی کچھ چیزیں انسان کو نہیں دیکھتی وہ آخرت میں جا کے پتہ چلیں گے یا یہ کہ اللہ المبشرات خواب کے ذریعے انسان کو کوئی ایسی انڈیکیشن مل جائے یا بعد میں جا کے کہیں پتہ چلے تو اصل فکر کیا ہونے چاہیے دینے کی اور اپنے طور پر تصدیق کر کے مستحق کو دینے کی اچھے یہ جو رشتدار کو دینے کی بات ہوئی تو اس میں بہن بائیوں کو تو دیا جا سکتا لیکن ماں باپ اور اولاد کو نہیں دیا جا سکتا یعنی اولاد کو اس طرح جس کے ذمہ کرنا ہے مثلا حضرت زینب جو تھی وہ اپنے بچوں کو زکاة نہیں دے سکتی تھی شوہر کو دے سکتی تھی مگر اپنے بچوں کو نہیں اور یہ بچے جو تھے یا تو یہ کسی اور کے تھے کیونکہ یتیم بچوں کی بات نہ تھی اگر اپنے بچے ہوتے تو وہ شوہر موجود تھے یتیم نہ کہلاتے اس لیے کہ ماں باپ کو دینا کیا ہے ذمہ داری ہے فرض ہے اولاد کو کلانا فرض ہے تو اس لیے اولاد کو تو اصل مال میں سے دیا جا گا نہ کہ زکاة میں سے زکاة کے مستحق مسکین کی تعریف حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے ایک لقمہ یا دو لقمہ یا ایک خجور یا دو خجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اس کا صدقہ دے نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے ساتھ اہد کرے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا تو میں اس کے لئے جنت کا زامن ہوں حضرت صوبان نے عرض کیا میں اہد کرتا ہوں چنانچہ حضرت صوبان کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے اسے ابو دعود نے روایت کیا آل حاشم کے کسی فرد یا ان کے کسی غلام کو زکاة وصول کرنے پر آمل مقرر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی لہٰذا ان کو ایسے کام پر بھی نہیں لگانا چاہئے کہ جس میں زکاة کے مال سے تنخواہ دی جائے حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم میں سے ایک شخص کو زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا اس آدمی نے حضرت ابو رافع سے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تم کو بھی زکاة میں سے کچھ مل جائے یعنی تم بھی آؤ کام کرتے تو تمہیں بھی اس میں سے تنخواہ ملے گی حضرت ابو رافع نے کہا اچھا پہلے میں دریافت کرلوں پھر حضرت ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں لہذا تمہیں اس کام کو نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس کی تنخواہ تمہارے لئے جائز نہیں ہوگی مقروض مالدار پر زکاة واجب نہیں حضرت یزید بن خسیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر اتنا ہی کرز ہے کیا اس پر بھی زکاة ہے انہوں نے کہا نہیں اسے مالک نے روایت کیا یعنی ایک شخص کے پاس ایک ہزار کی کوئی چیز ہے اور ہزار اس پر کرز ہے تو وہ بیلنس برابر ہوگی کیونکہ اس کو وہ ہزار کس پر چکانا چاہئے قرضہ ادا کرنے میں اگر وہ کیش کی شکل میں یہ نہیں کہ کیش رکھ کے تو قرضہ دے نہیں اور کہیں کہ اس طرح میں مال سے بھی موج کروں گا اور زکاة بھی نہیں دوں گا کہ مقروض بنا رہوں نہیں وہ تو ایک فرض بنتا ہے کہ فوری فوری طور پر اس کو لوٹایا جائے ہاں اگر ہزار کی کوئی ایسی چیز ہے مثلا کہ جو اس کے استعمال میں اسے بیچی نہیں سکتا جیسے کسی کے پاس گاڑی ہے اب اگر اسے بیچے تو کیا ہوگا بیچ کے اس کا کام باقی کا بھی رک جائے گا تو ایسی صورت میں اگر وہ مقروض ہے تو اس کے پاس اگر وہ کیونکہ ملکیت میں تو ہے نا وہ چیز ہاں ایک اور بات یہ ہے کہ بلا وجہ کا مقروض بنے رہنا اور گھر قرضے پر لے کر باقی مال کو انویسٹ کرتے جانا اور پھر زکاة نہ دینا یہ اس میں شامل نہیں ہے یہ ایسا قرضہ ہے کہ جس میں آپ اپنی مرضی سے یعنی کہ قرضہ اپنے اختیار سے لیے اور دیئے اور حقیقی ایسی ضرورت کے لیے کہ جو واقعی ضرورت میں شامل ہے اب یہ تو سیچویشن ایسی ہے نا کہ جس میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بھی اور آپ دینا چاہیں تو باز وقت آپ کا کانٹریکٹ ایسا ہے کہ آپ اس کو پی آف کرنے ہی سکتے یا اور کچھ ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں پھر فرمائے کہ مال زمار جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو اس کی زکاة کا حکم حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مال کے سلسلے میں جسے باز حاکموں نے ظلم سے چین لیا تھا یہ لکھا کہ مالک کو اس کا مال واپس کریں اور اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکاة وصول کر لیں اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ سالوں کی زکاة نہ لی جائے بلکہ صرف ایک دفعہ زکاة لے لی جائے کیونکہ وہ مال مالِ زمار تھا جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو مثلا قرض یا پرویڈنٹ فنڈ وغیرہ اس پر سال بسال زکاة ادا کرنا واجب ہے لیکن جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو جب مل جائے تو گزشتہ سارے سالوں کی زکاة ادا کرنے کی بجائے صرف ایک سال کی زکاة دینا ہوگی یہاں بھی کسی نے سوال لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی پراپرٹی وراست میں ملی ہے اس سے پھر کچھ آمدنی نہ تھی اب وہ بیچی ہے تو جو قیمت وصول ہو اس پر اسی وقت جتنی ایک سال کی زکاة بنتی ہے وہ ادا کرنی ہے اس سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا نہیں جب آپ بیچیں گے تو اس وقت اس میں سے آپ نکال دیں گے بجائے اس کے کہ آپ اس سال گزرنے کا انتظار کریں اگر ایک سے زائد گاڑیاں ہوں اور اگر آپ نے اس کو اس لیے رکھا ہوا تھا اگر تو آپ اس کو بیچ کر آپ کے فوراں آپ کے پس اور ضرورت تھی تو آپ نے لگا دیا تو وہ تو اور بات ہے لیکن خاص طور پر کوئی ایسی پراپرٹی جب آپ بیچیں جس کو آپ نے انویسمنٹ کے لیے رکھا ہوا تھا تو اس پر زکاة ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی مال تجارت تھی وہ تب زکاة ہوگی ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز بیچی اور فوری آپ کی ضرورت ہے آپ نے وہ بیچ کے کچھ اور خرید لیا تو اس پر تو زکاة نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ رکھے رکھیں گے تو پھر تو ایوریئر ہوگی اور اگر آپ نے وہ پیسہ کئی اور استعمال کر لیا تو پھر نہیں اگر وہ انویسمنٹ میں نہیں جب تک وہ آپ کے پاس بینک میں رہا تو ہر سال اس پر زکاة ہوگی یعنی اس مال کے اوپر اگر ایک سے زائد گاڑیاں ہوں اپنے استعمال کے لیے تو کیا ان پر بھی زکاة ہے نہیں جب تک وہ استعمال ہوں بھلے سال میں چھے مہینے ہوں کیونکہ بعض لوگ کچھ سردیوں میں اور کچھ گرمیوں میں الگ الگ گاڑیاں استعمال کرتے تو جب تو استعمال ہوں تو پھر اس پر اس پر تو زکاة نہیں جو گھر ہے آپ کا جو آپ کے استعمال میں ہے یا گاڑی ہے یا اور ضروریات کی چیزیں ہیں ان پر نہیں دیکھیں جب ڈیو ہو جاتی ہے تو اس کو تو فوراں ہی نکال دینا چاہیے کیونکہ جو پیسہ زکاة کا مال میں شامل رہے تو وہ اس مال کو برباد کرتا ہے اس لئے اس کو اس میں شامل نہیں رہنا چاہیے اس کو تو نکال دینا چاہیے الا یہ کہ ہے ہی نہیں اب کہ آئے گی تنخواہ تب ہی نکل سکے گا وہ تو ایک اور بات ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال کی وہ ابھی سے ہی تھوڑی تھوڑی دیں تاکہ جس دن ڈیو ہو اس دن وہ پوری ہو چکے لیکن اب اگر سال بھی گزر گیا اور زکاة ڈیو ہے اور وہ پیسے ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے اور ہم دیں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق ہے جو ہمارے مال میں شامل ہوا ہے انہی ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس مسئلے کو تھوڑا سا اور واضح کر دیتے ہیں مثلا آپ نے اپنے کسی بہن بھائی کو پیسے دیئے کرزہ انہوں نے آپ سے لے لیا الاک روپے کا کرزہ تھا آپ نے دیا ہوا انہوں نے کہا میں آپ کو سال میں واپس کر دوں چھوڑا واپس کر دیا سال کے بعد جب کرزہ واپس ہے ایک سال کا آپ دے دیں زکاة اچھا ٹھیک ہے میں زکاة نکال دیتی ہوں پھر اگلے سال میں اگلے سال کی نکال دوں گی اگلا سال بھی گزر گیا اب آپ کو لگ ایسے رہا ہے کہ ان کے تو حالات ہیں ہی نہیں اب پیسہ ان کے پاس ہے وہ استعمال کیوں میں نہ ادھر ہے نہ آپ کے ہاتھ میں نہ آپ کو کوئی یقین ہے کہ وہ واپس ملے گا اب آپ زکاة نہیں دیں گے جب تک آپ کو یہ یقین تھا کہ وہ واپس دیں گے تو چاہے مال وہ استعمال کر رہے ہیں آپ کا آپ سال بسال زکاة دیتے جائیں لیکن اگر حالات ایسے ہو گئے کہ آپ واپس ملنا مشکل نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس وقت تک زکاة نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آ نہیں جاتا ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں دیکھیں اصول سمجھ لیجیے پھر باقی حساب خود کر لیجیے جس مال کے ملنے کا یقین ہے آپ کو سال دیں گے لیکن جس پر یہ پتہ ہے کہ یہ ہے صحیح that is there لیکن آپ کو ملنا چلنا کوئی نہیں اس پر زکاة نہیں ٹھیک ہے دیکھیں پیچھے ہم پڑ چکے ہیں زکاة اس مال پہ ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت میں ہو ٹھیک ہے آپ کے والدین مثلاً فوت ہو گئے پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی آپ کو ملے ہی کچھ نہیں جس دن آپ کو ملے گا پھر آپ مالک بنیں گے جب مالک بنیں گے کہ پھر زکاة ہوگی مالک بننے کے بعد آپ کے پاس سال گزرنا چاہیے سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ